بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت تاوت علیہ السلام سے کہا ہم احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو جائے اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ روز قیامت اسی طرح ماجرہ گزرے گا یہ سن کر حضرت تاوت علیہ السلام نے ان سے کہا عید کے دن تم کو یہ موجزہ دکھائیں گے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا اور قوم کا سردار تھا اور اس کی ایک گائے نہایت خوش شکل زرد رنگ اور خوشنما پاؤں والی تھی وہ اس پر زرد رنگ کا کپڑا ڈال کر خوب سجا کر میتان میں چھوڑ دیا کرتا تھا قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت ہی آبدہ اور زاہدہ تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ بڑا نیک اور صالح تھا دونوں نے سہرا میں جا کر ایک عبادتگاہ بنا رکھی تھی اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے ایک روز وہ دونوں اپنی بنائی ہوئی عبادتگاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی اسباب نہ تھا ان کی عبادت کہا کہ قریب ایک کترتی چشمے کے کنارے پر ایک انار کا درخت تھا جس پر روزانہ اللہ کی مہربانی سے دو انار لگتے تھے ان دو اناروں کو وہ دونوں ماں بیٹا کھاتے تھے اور اسی پر کنات کرتے تھے تقریباً یہ حال ستر برس تک جاری رہا ایک روز اس کے بیٹے نے کہا اے اممہ شہر کے اندر تو بزار میں بہت سے چیزیں بکتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بزار سے لا کر کھاؤں اس کی ماں نے اس سے کہا اے بیٹے دو انار اللہ تعالی ہم کو بغیر مشکت اور میند کے ہر روز انائد کرتا ہے یہی کھا کر شکر کرو اور کسی دوسری چیز کا لالچ مت کرنا لالچ پوری چیز ہے یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نگاہ دوڑائی تو دو انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک خائب ہو گئے یہ دیکھ کر اس کی ماں نے کہا اے بیٹا وہ دو انار جو اللہ تعالی نے ہم کو بطور روزی کے دے رکھے تھے بے سبری اور ناشکری کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں پس ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹا بھوکے رہے اتنے میں ایک اجنبی گائے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے دونوں ماں بیٹے کے پاس آئیں اور بولی کہ مجھ کو زبا کر کے کھا جائیں میں تمہاری حلال روزی سے ہوں اس کی ماں نے کہا اے بیٹا یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے تب اس کو ہانک دیا پھر وہ دوبارہ آ کر حاضر ہوئی ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی اور اپنا حلق سامنے کر کے بولی اے میاں مجھ کو زبا کر کے کھاؤ میں تمہارا رزق حلال ہوں لیکن اس پر بھی انہوں نے نہ مانا اور پھر اس کو ہانک دیا کچھ دیر کے بعد وہ پھر آ کر حاضر ہو گئی تب نہ چار ہو کر تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو زبا کیا اور کباب وغیرہ بنا کر کھا گئے ادھر جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدانوں کی طرف بھیجا آخر وہ نہ ملی بلاخر ایک عورت دلالہ قوم بنی اسرائیل سے تھی جو ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی اتفاقاً وہ عورت ان دنوں ماں بیٹے کے گھر گئی دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے زبا کر کے وہ دونوں ماں بیٹا کباب بنا کر کھا رہی ہیں اس تلالہ عورت کو دیکھ کر ماں بیٹے دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہت میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق حلال بھی کھاتے ہیں آخر میری بات تو نے نہ مانی بیگانی گائے زبا کر کے کھا گئے کیا خبر ہم کو کس عذاب میں مبتلا کرے اور پھر ہم کو رسوہ کرے سارے عالم میں پس عورت دلالہ نے جا کر اس گائے کے مالک کو خبر دی اور اس کا نشان بھی بتا دیا اس گائے کے مالک نے حضرت تعود علیہ السلام سے جا کر اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلان شخص نے میری گائے زبا کر کے کھا لی ہے حضرت تعود علیہ السلام نے اسی وقت حکم کیا کہ اس شخص کو فوراں میرے دربار میں حاضر کرو اس حکم کو لے کر لوگ ان ماں بیٹے کے پاس گئے اور ان دونوں کو حضرت تعود علیہ السلام کے دربار ملا کر حاضر کر دیا حضرت تعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم نے کیوں دوسرے کی گائے زبا کر کے کھائی ہے انہوں نے کہا اے خلیفہ خدا وہ گائے تین دن تک ہمارے دروازے پر آ کر پڑی رہی اور بار بار ہاں کے جانے پر بھی نہ گئی اور وہ بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں مجھے تم زبا کر کے کھا جاؤ اور ہم لوگ تین دن سے بوکھے تھے اس کو زبا کر کے کھا گئے یہ بات سن کر اس کے گائے کے مالک نے کہا تم جھوٹ کیوں بولتے ہو گائے بیل نے بھی کبھی کسی سے بات کی ہے حضرت تعود علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہیں الغرص صاحبِ گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا پھر حضرت تعود علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو معاف کر دو اور اس کے عوض مجھ سے ایک ہزار اشرفیاں لے لو وہ بولا کہ میں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا میں تو اپنی گائے کا قصاص لوں گا پھر حضرت تعود علیہ السلام نے اس سے کہا اس گائے کا چمڑا بھر کے اشرفی مجھ سے لے لو اور ان کو اس خطا سے معاف کرو اس جاہل نے حضرت تعود علیہ السلام کا کہاں نہ مانا اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا اے دعود اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل احوال قیامت دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں اور احوال قیامت کو وہاں جا کر دیکھیں تب حضرت تعود علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز حاضر ہوں اور حضرت تعود علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھ کر کتاب زبور پڑھنے لگے اور تمام لوگ ان کی خوش الحانی کی وجہ سے غش میں آ گئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت تعود علیہ السلام سے کہا اس سردار اور صاحبِ گائے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلانا سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو کر جاتا تھا اس کے ساتھ پانچ سو اونٹ بکری اور مالو اسباب تھا تو نے اس کو مار کر سب چھین لیا تھا اور پھر مصر میں جا کر اس کے مالو اسباب سے تو نے بہت نفع اٹھایا اور اس کے بعد تو ملک شام میں چلا آیا اتنا مالو مطا جو تو نے جمع کیا ہے یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا سرگنا بھی ہوا سو وہ سوداگر جس کو تو نے مارا تھا اس کی یہ بیوی ہے اور اسی کا یہ لڑکا ہے جو تیری گائے کو زبا کر کے کھا گئے ہیں اور اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے سب انہی کا ہے حضرت تعود علیہ السلام نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صاحبِ گائے سے پوچھا اس نے اس بات سے انکار کیا اور پھر کہا میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا اور نہ مال کسی کا میں نے چھینا تم کو یہ بات جس کسی نے کہی ہے بلکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے اس وقت اللہ کے حکم سے زبان اس کی گنگی ہو گئی اور پھر ہاتھ پاؤں نے اس کی گواہی دی اس کے ہاتھ نے کہا سچ ہے میں نے چھوری سے اس سوداگر کو زبا کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے لیا تھا اور اسی طرح تمام ازاں نے اس کی گواہی دی قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی متاجب ہوئی حضرت تعود علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی مومنوں یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن جس نے بھی جو کچھ نیک کام اور بد کام کیا ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگا ہاتھ پاؤں ان کے گواہی دیں گے جیسا کہ صاحبِ گائے کے ہاتھ اور پاؤں نے گواہی دی اور کوئی بھی موں سے اس دن کچھ نہ بول سکے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج ہم مہر کر دیں گے ان کے موں پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے دنیا میں آخر حضرت دعوت علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ رئیسِ قوم صاحبِ گائے تمہارے باپ کو مار کر تمہارے مال و دولت لوٹ لے گیا تھا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اس سے اپنا مال و اسباب لے لو اس لڑکے نے اس بات کو سن کر اسی وقت صاحبِ گائے کا سر کاٹ لیا اور جو مال و اسباب تھا اپنے باپ کا سب لے لیا اور پھر اللہ کا شکر بجا لیا ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ